پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پیغام ٹی وی کے سپیشل اس پروگرام میں ڈاکٹر تنویر قاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمارے لیے یہ بڑی خوشبختی ہے کہ آج ہمارے درمیان صدر ازاد کشمیر سردار مسعود احمد خان موجود ہیں ان کی سفارتی دنیا میں پاکستان کے لیے بے پناہ خدمات ہیں پاکستان کے دفتر خارجہ کے یہ ترجمان رہے چائنہ میں پاکستان کے صفیر رہے اور اس کے علاوہ اہم مشنز کے اوپر پاکستان کی طرف سے یہ نمائندگی کر چکے ہیں آج ہمارے سوڈیو میں یہ تشریف لائے صدر صاحب آپ کو بہت خوش شامدیر ہم ان سے گفتگو کریں گے کشمیر کے اوپر پاکستان کے عوام کے جذبات کی نمائندگی یہ کس طرح سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی ہے سفارتی سطح پر پاکستان کشمیر کا مقدمہ کس طرح لڑ رہا ہے اور ہندوستان جو کشمیریوں کے اوپر مظالم ڈھا رہا ہے اس کی کیا کیفیات ہیں اور کیا حالات ہیں دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہ ایک دن مٹتا ہے حق ہمیشہ غالب رہتا ہے اور باطل جو ہے وہ بٹ جاتا ہے کشمیری نظر پاکستان کی روشنی میں تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کشمیر کا بچہ بچہ پاکستان کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتا ہے اور یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے کراچی سے لے کر کراکرم تک ایک ایک پاکستانی بھی کشمیریوں سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی کشمیری پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے تمام پاکستانی سیاسی جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں ہیں تمام طبقات یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے سب سے ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بحیثیت ایک صدرِ ازاد کشمیر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہارت کے ظلم و ستم کے مقابلے میں کشمیریوں کی جو قربانیاں ہیں اس سے دنیا بھر کے جو ادارے ہیں خاص طور پر جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں یا قوام مزدہ کی صورت میں یا دیگر انسانی حقوق کے اداروں کی صورت میں ان کے اوپر کوئی اس کا اثر ہو رہا ہے ایک تو مجھے آپ کے سٹوڈیو میں آکھیں بہت خوشی ہوئی ہے اور آج میرے لئے سعادت کا باعث ہے اور ساجد میر صاحب نے اور عالی قیادت نے ان کا رفاقائقار نے میرا استقبال کیا ہے مزبانی کی ہے جس کے لئے میں بہت ہی اپنے آپ کو جو ہے پریولیجڈ پیسوس کرتا ہوں تو اس لئے یہ میں ان جذبات کا اظہار کرنا چاہتا تھا دوسرا جو آپ کا اپنا نیٹورک انہوں نے بنایا ہے وہ اس میں ایک ندرت ہے ایک اخترار ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے آپ دنیا بھر میں اپنے پیغامات نشر کر رہے ہیں قرآن کی تعلیمات حضور کی احادیث مبارکہ اور اس کے علاوہ جو ہے اسلام کی صحیح تعلیمات ہیں ان کا پرچار کر رہے ہیں اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ آپ کشمیر کے سلسلے میں بھی جو ہے اتنی خدمات سار انجام دے رہے ہیں تو اس کے لئے میں جمعیت اہل حدیث کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دوسرا یہ بھی ہے کہ تجربہ کامیاب تجربہ ہے یعنی چونکہ آپ کسی تاثب سے بالاتر ہو کے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تو میں نے دیکھا کہ آپ کا پیغام بین الاقوامی سطح پر نشر ہو رہا ہے اور اس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جو آپ کی ہٹس ہیں یا جو آپ کی جو فالوئنگ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے تو اس پہ اوپر میں اظہار اتمنان کرنا چاہتا تھا میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں سوال میں یہ کہوں گا کہ بالکل جو بین الاقوامی ادارے ہیں جن کو ملٹی لیٹرال فارمز کہتے ہیں اس میں اقوائی متحدہ کے سلابدی کانسل ہے جنرل اسیملی ہے ہیومن رائیس کانسل ہے اس کے اوپر اس طریقے سے اثر نہیں ہو ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ پچاس سال کے وقفے کے بعد ہندوستان کے انتہا پسندانہ اور غیر قانونی اختامات کی وجہ سے جو گزستہ برس اس نے کیے تھے دوبارہ جو ہے اقوائی متحدہ سلامتی کانسل کی چیمبرز میں گیا یہ مسئلہ تین مرتبہ زیر بحث آیا لیکن غیر رسمی گفتگو ہوئی ایک علامتی گفتگو ہوئی کوئی کسی قسم کا کوئی صدارتی بیان جاری نہیں ہوا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کے کوئی قراداد کے سلسلے میں تحریک نہیں ہوئی آپ کو بتایا درجن بھر قرادادیں وہاں پہلے سے موجود ہیں ان کے اوپر عمل درامد ابھی باقی ہے اور اس کے اوپر کوئی پیشرفت نہیں ہو رہی اصل میں جو یہ ممالک ہیں جو فیصلہ کرنے والے ممالک ہیں یا انہوں نے اس قسم کی پوزیشن وہاں حاصل کی ہوئی ہے ویٹو کے ذریعے کہ ان کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا عالمی نظام میں تو وہ فیصلہ کرنے کی طرف مائل ہی نہیں ہیں وہ معاشی اور سٹوٹیجک جکڑ بندیوں میں قصے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے وہ فیصلے نہیں کر رہے ہیں چونکہ یہ ایک انسانی معاملہ ہے اسے ایک انسانی تحریک ایک بین اور اقوامی تحریک میں تبدیل کرنا چاہیے جو علماء ہیں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں اس جمعیت کے ساتھ وابستہ ہیں یا دوسرے جو ہے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے کروڑوں میں ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ اس نائنصافی کو روکنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کل جو ہے میں نے ایک مثلاً ایک لندن سے ہو رہا تھا ایک ویبینار ایک ورچول کانفرنس کشمیر کے اوپر اور اس کی میزبانی جو ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کر رہی تھی تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نیٹورک ہے آپ کا ساری دنیا میں موجود ہے اسے بھرپور استعمال کرنا چاہیے اچھا صاحب یہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اس کی جو عملی تعبیر ہے اس کے لیے مزید کیا اقدامات ہو سکتے ہیں کہ یہ نعرہ حقیقت کا روپ دھار سکے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ انیس جولائی سلسلے میں بہت اہم اہمیت رکھتی ہے انیس جولائی سنسو سینتالیس انیس جولائی کی تاریخ کو غازی ملت صدار محمد ابراہیم خان صاحب کی سری نگر کی جو رہائش کا تھی اس کے اوپر آول جمعہ کشمیر مسلم کانفرنس کے تمام قائدین اکٹھے ہوئے اور اصل میں اس وقت جو ان کی مہراجہ کی جو اسیملی تھی جینکے اسیملی جو تھی اس کے کوئی باعث سے زیادہ ارکان بھی اس میں موجود تھے اور مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی وہ سارے وہاں اکٹھے ہوئے انہوں نے بیق زبان یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الہاق کریں گے تو یہ پاکستان کے بننے سے پہلے انہوں نے یہ قسم کھائی تھی یا یہ حلف اٹھایا تھا اور اسی کی تعبیر کے لیے اس کی تعمیر کے لیے وہ آگے بڑھے اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے جنگ آزادی لڑی یہ جنگ آزادی انہوں نے اگست ستمبر اکتوبر کے مہینوں میں لڑی اور آزاد کشمیر کا جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے آزاد کروا دیا وہاں آزاد حکومت قائم کی اور اگر آپ آزاد کشمیر کا ترانہ سنیں تو اس میں یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ایک طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آزاد علاقہ ہے یا گلگت بلتستان کا علاقہ ہے اس کی عملی تعبیر ہو گئی ہے لیکن پاکستان کے آئین میں ایک ایسی شک موجود ہے جس کو کہتے ہیں آرٹیکل ٹو فیفٹی سیون اس میں ہندوستان نے تو روز اول سے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ میرا اٹو ٹنگ ہے قبضہ کیا آج نو لاکھ فوجی بیٹھے ہوئے ہیں کہا ٹو ٹنگ ہے پاکستان نے یہ کہا ہے اس شک میں اس شک میں یہ کہا ہے کہ پہلے کشمیریوں کا ایک رائے شماری کے ذریعے آزادہ نہ فیصلہ ہوگا جیسے اقوائی متحدہ کی قراردادوں کے مطلب اتنی تفصیل سے نہیں لکھا ہوا لیکن یہی لکھا ہوا ہے اس کا مفہوم یہی ہے اس کے بعد پاکستان اور کشمیریوں کا رشتہ قائم ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خواب ہے اس وقت شرمندہ تعبیر ہوگا جب ہم سب مل کر مقبوضہ کشمیر میں ہمارے جو بہن بھائی ہیں جو محکور و مجبور اور محصور جو ہمارے بہن بھائی ہیں جن کے اوپر ظلم کے پہاڑ اٹھائے جا رہے ہیں ان کو جب آزاد کریں گے کیونکہ ان کا ایک ہی نعرہ ہے اور وہ نعرہ ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے تو اس وقت یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا سب یہ بتائیے کہ پاکستان اندوستان کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں اور جہاد کی تحریک کو بھی بڑا ایک اروج حاصل ہوا اور ہزاروں کی تعداد میں کشمیریوں نے قربانیاں بھی دیں ایک راستہ اس سارے تناظر میں دو راستے ہیں ہمارے پاس یا تو ہم جنگ کے ذریعے کشمیر حاصل کریں یا سفارتی محاصر پر باتید کے ذریعے اس کا حل تلاش کریں اب دونوں جو آپشنز ہیں اس میں سے آپ کو کون سا آپشن قابل قبول نظر آتا ہے دنیا کے لیے بھی اور دونوں ممالک کے لیے بھی جب آپ سفارتی محاصر پر لڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی جنگ ہوتی ہے اور جب آپ عسکری محاصر پر لڑتے ہیں وہ بھی جنگ ہے تو ان کو یہ متوادلات نہیں ہیں کہ جناب آپ ایک راستہ اختیار کریں تو دوسرا راستہ نہیں اختیار کریں گے آپ کو یعنی کئی پنسرز ایکٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ کشمیریوں کے اوپر جلغار ہے ان کے اوپر عسکری حملہ ہے لہٰذا ایک اعتبار سے ہمارے اوپر یہ فرض آئد ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو آزاد کرنے کے لیے کسی بھی آپشن کو جو ہے نظرانداز نہ کریں ماضی میں ہم جو ہے چھے جنگیں لڑ چکے ہیں پہلے جو ہے سن سن سیتالیس کی جو کشمیریوں نے خود لڑی تھی سن سو اٹالیس میں جو پاکستان کے ساتھ مل کر لڑی تھی دفاع آزاد کشمیر اور دفاع گلگت بلتستان کے لیے سن سو پینسٹھ کی جنگ خالصتاً کشمیر کے لیے لڑی گئی تھی اکتر میں پاکستان کا دفاع کیا گیا تھا اور کشمیر کا دفاع کیا گیا تھا اور پھر جو ہے ہم نے ہزاروں جو ہے مجاہدین بھیجے تھے نوے کی دہائی میں اور پاکستان بھر سے مجاہدین گئے تھے آزاد کشمیر سے گئے تھے اور پھر جو ہے کارگل کی آخری جنگ تھی یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو کنونشنل یا روایتی جنگ ہیں اس کے علاوہ ہم سن سو اٹالی سے لے کر اب تک جو ہے سفارتی میدان میں متحرک ہیں لیکن اس کا ابھی تک نتیجہ برامت نہیں ہو سکا سیاسی اور سفارتی کو خلط ملط مت کریں اس سیاسی جو ہے وہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے وہ سفارتکاروں کی ذمہ داری نہیں ہے سیاسی سے میری مراد یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کے رہنواں ہیں جو ان کے ارکان ہیں جو ان کی مجموعی خیادت بنتی ہے وہ باہر کے ممالک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یا پارلمینٹیرینز ہیں ان کے ساتھ رابطے کریں اور ایک عوامی جذوہ پیدا کریں اس سلسلے میں جو ہے تمام لوگ جو ہیں اس میں وقلا ہو سکتے ہیں علماء ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اور دوسرے اول ایکٹرز اف سیول سسائیٹی ان کو شرکت کرنی پڑے گی تاکہ آپ کھڑے ہوں آپ کے ساتھ دنیا کھڑی ہو اور وہ کہے کہ جناب ہاں یہ ایک انسانی بہران ہے ایک انسانی مسئلہ ہے اسے حل کرنا ہے تب سلامتی کاؤنسل کے اوپر بھی دوا ہوگا تب ہندوستان کے اوپر بھی دوا ہوگا اب میکرون پریشان ہوگا اس نے حضور کی شان میں گستاکی کیا کیوں؟ کیونکہ مسلمان ملکوں نے دھمکی دیا ہے کہ ہم آپ کی چیزیں نہیں خریدیں گے اور یہ ہیں وہ اپنے شیلو سے نکال دیں گے وہ تو اسلاح بیجتا ہے وہ تو بڑے بڑے جہاز بیجتا ہے تو اس کا تو بیڑا گھرک ہو جائے گا اسی طریقے سے کشمیر کے سلسلے میں آپ ہندوستان کی جو اشیاء ہیں ان کی تجارت جو ہے اور ان کے جو سرمایہ کاری ہے اس میں مقاتعہ کریں اس میں پابندیاں لگائیں ان کا بائیکارٹ کریں تو اس کا اثر ہوگا یعنی مسلم دنیا مسلم کیا؟ پہلے مسلم دنیا پہلے پاکستان کے لوگ کھڑے ہوں پھر مسلم دنیا پھر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا یعنی یہ ذمہ داری صرف جو ہے مسلمانوں پہ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ پابندی جو ہے جو آزادی پسند لوگ ہیں وہ نیو یورک اور واشنگٹن کے ہیں میں لوگوں سے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ جو اسلاح ہندوستان کے ہاتھ تھماتے ہیں اس میں سے کچھ اسلاح جو ہے وہ کشمیر پہنچتا ہے بہت اسلاح وہاں پہنچتا ہے اور اس سے کشمیری مارے جاتے ہیں میں نے کہا آپ کی کشمیریوں کے ساتھ کیا دشمنی یا جو آپ ہندوستان کو کہ میں سمایہ کاری جا کے کرتے ہیں یا اس کی معاشی طاقت کو بڑھاتے ہیں اسے مضبوط کرتے ہیں تو اسی کو استعمال کر کے آپ کی اس لالج کو استعمال کر کے کہ آپ کی یہ گریڈ ہے کہ آپ کی تمہ اور حرص کو استعمال کر کے ہندوستان جو ہے وہ کشمیریوں پہ پر ظلم کرتا ہے تو اس قسم کی تحریک چلانے کی ضرورت ہے اشارہ صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں ایک کشمیر کمیٹی بھی ہے ماضی میں اور آج بھی موجود ہے کیا آپ اس کے کردار سے مطمئن ہیں دیکھئے کشمیر کمیٹی جو ہے اس کے اوپر تنقید ہوتی رہی ہے اور جو علامہ ساجد میر صاحب پروہیس صاحب جو ہیں وہ بھی ایک قائمہ کمیٹی کے صدر ہیں اور وہ کمیٹی جو ہے وہ امور کشمیر اور امور گلگت بلتستان سے متعلق ہے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ دلیل ہی غلط ہے کہ جناب کشمیر کمیٹی جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ حل کروا لے گی وہ ایڈوکیسی کر سکتی ہے وہ سفارشات مرتب کر سکتی ہے اور اس کے بعد وہ سفارشات جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دے سکتی ہے اور اس کے بعد حکومت پاکستان کو دے سکتی ہے عمل درامت لائے عمل یہ ان کا فرض ہے ایڈوکیسی ہونی چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کو جو ہے نشانہ تنقید بنایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو دو قائدین ہیں مثلا فخر امام صاحب تھے تو وہ خاصے متحرک ہوئے اس کے بعد جناب شہریار افریدی صاحب نے عظم کیا ہے کہ وہ بہت فعال انداز میں مقدمہ کشمیر پیش کریں گے تو خدا کرے کہ ان کے یہ سارے کے سارے عظم مکمل ہوں تو ان کے یہ ارادے پورے ہوں تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہے یعنی یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم متحد اور متفق ہیں ہمیں جو اپنے اندرونی اختلافات ہیں ان کو ہم مٹا دیں گے اس کے لیے شعوری کوشش بھی کرنی چاہیے اور پھر جو ہے جد و جہد آزادی کشمیر کو تیزتر کریں گے صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ ہندوستان پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی ہمیشہ سازشیں کرتا رہا ہے اور حالیہ جو دہشتگردی کی لہر ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھارت ملوث ہے دیکھیں اس طریقے سے یعنی ماضی میں یہ دستور رہا ہے کھل کر گفتگو کریں اس سارے دہشتگردی کی جو واقعات ہیں اس کے پیچھے ہندوستان رہا ہے اور بلوچستان میں جو گڑ بڑ کروائی ہے یا جس طریقے سے اس نے سبورشن کروانے کی کوشش کی ہے یا سیاسی جماعتوں میں جو اپنا سرورسوخ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے سیکیورٹی ایڈوائزر ہے آجت دوول اس نے کھل کر کہا ہے کہ ہم یہ کروا رہے ہیں اور کریں گے کہ ہم جنگ جو ہے اپنی سرزمین سے پاکستان کی سرزمین پر لے جائیں گے اور اس کے بعد یہی نہیں رکے انہوں نے کہا کہ ہم حملہ بھی کریں گے یعنی مطلب فوجی حملہ بھی کریں گے جو ان کا غیر ذمہ دار وزیراعظم ہے جنونی جو مذہبی جنونی وزیراعظم ہے اس نے کہا ہے کہ میں پاکستان کو سات سے آٹھ تین میں نیشت و نابود کر دوں گا اور اس نے یہ کہا ہے کہ اس کے لئے وہ نیوکلئر اسلاوی استعمال کرے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کوئی دھگی چھپی بات نہیں ہے آپ نشانے پر ہیں اور آپ دشمن کو پہچانتے ہیں آپ جو ہے کوئی صفاتی آداب کا خیال رکھتے رہے ہیں اور بات جو ہے وہ خفیہ اشاروں میں کرتے رہے ہیں آپ کھل کے آپ نے کہا ہے اب آپ یہ نہیں کہیں کہ جناب یہ کوئی اس میں بیرونی طاقت ملوث ہے کہیں کہ جی ہندوستان کروا رہا ہے اور اب ہمارے قائدین نے کہنا شروع کر دیا ہے جی جی سب بہت سی باتیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ کی مصروفیات بھی ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے پیغام ٹی وی کے لئے ٹائم نکالا ہے جاتے جاتے پاکستانی قوم کے نام اور کشمیریوں کے نام آپ کیا پیغام دیں گے میں یہ کہوں گا کہ ہماری شناخت اور پہچان جو ہے مسلمان ہونا ہے ہم امت مسلمہ ہیں اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہمارے پاس اسوائے حسنہ موجود ہے حضور کی شکل میں ایک قائد موجود ہے ہمیشہ کے لئے آنے والے وقتوں کے لئے تو اس لئے یہ ہے کہ ہم ان کی تقلید کریں اور دنیا میں جو ہمارا کھویا ہوا مقام ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ بہت ضروری ہے اگر ہم مسلمان بن جائیں گے تو ہم انسانیت کی خدمت کریں گے اور جب ہم انسانیت کی خدمت کا بیڑا اٹھائیں گے تو میں آپ کو یہ اقین دلاتا ہوں کہ ہم کشمیر بھی آزاد کروا کے دکھا دیں گے بہت شکریہ جزاکران ناظرین صدر ازاد کشمیر سردار محسوس عمد خان کی آج کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی ان کی گفتگو کا جو مرکزی نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کا جو سفر ہے یہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا تمام قسم کی بھارتی جو ظلم و استبداد ہے اس کو کسی صورت بھی نہ کشمیری دباؤ میں آئیں گے نہ پاکستان اپنے نکتہ نظر جو ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی لے کر آئے گا سردار صاحب نے اپنی گفتگو میں مسلمانوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ وہ عصوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جب ہم اپنے اندر ایمان کی حرارت کو پیدا کریں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مروب نہیں کر سکتی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح مانوں میں عصوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے میزبان ڈاکٹر تنویر قسم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ شب ظلمت میں گزاری ہے اٹھ وقت بیداری ہے جنگ شجاعت جاری ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اٹھ وقت بیداری ہے